اگلی خبر راجستان سے جہاں رڈ تھمبور نیشنل پارک میں کوین آف رڈ تھمبور کے نام سے فیبس رہی ٹیز سیکسٹین باگین مچھلی کی موت ہو گئی ہے اور عام شیر جہاں بارہ سے چودہ سال ہی زندہ رہ پاتے ہیں لیکن مگر مچھ کو اپنا شکار بنانے والی مچھلی قریب بیس سال زندہ رہی تو آخر کار مچھلی رڈ تھمبور چھوڑ کر چلی گئی مچھلی وہی جسے اپنی ماں سے مچھلی کا نام بلا پچھلے کچھ دنوں کی بیماری نے مچھلی کو توڑ دیا تھا حالکہ مچھلی اپنی اوسط عمر سے زیادہ جی کر گئی مگر مچھلی کا جانہ ون جیو پریمیوں سمیت رنڈ تھمبور اور جلہ پرشازن کو ہلا کر رکھ گیا کیونکہ بیس سالوں میں مچھلی نے ہی رنڈ تھمبور میں باگوں کے کنبے کا وستار کیا تھا لاغرتک کے موت ہوئی ہے ہم سبی اس سے دکھی ہیں یہ بھی ایک دیکھنی بات ہے کہ سارا پورا رنڈ تھمبور اور سریشکہ یعنی باگوں کے کنبے سے آباد ہے تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ باگیں اپنے کنبے کے روپ میں کنبے کے پریواری کے روپ میں امر رہے گی ہم سب کے یادی یادوں میں رہے گی ٹی سکسٹین کے طور پر سرکاری پہچان ملی تھی مچھلی کو تقریباً بیس سال تک اپنا راج اپنے مطابق کرنے والی بیمار پڑی شکار کرنے میں پوری طرح ناکام ہو چکی مچھلی کے آخری دنوں میں اس کے شریر کے کئی انگوں نے کام کرنا بند کر دیا تھا اس کے سبھی دانک ٹوٹ چکے تھے آنکھوں سے دکھائی دینا بھی بند ہو چکا تھا اور پچھلے چار دینوں سے اس نے مہارانی پارک سے سٹے ایک خوچل کے کیمپس میں ڈیرہ ڈال دیا تھا وہ چلنے پھرنے میں ناکام ہو چکی تھی آخری امید کے طور پر اسے مانس میں دوائیاں ملا کر دی جا رہی تھی لیکن جو تیہ تھا وہی ہوا اور اس ہری بھری دنیا سے مچھلی رکھ ست ہو گئی بیوری ریپورٹ انڈیا 347 بیوری ریپورٹ انڈیا 347